اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے آپ سب آئے ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو سٹوڈنٹ آج ہم بات کریں گے 29 اگست کو سندھ میں سکول کھلیں گے کہ نہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگزام اور ریزرٹس رلیٹڈ جو بھی نو اپ ڈیٹ آتی ہے اس کا انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے تو جی سٹوڈنٹ بات کرتے ہیں 29 اگست کے حوالے سے کہ 29 اگست کو تلیمی ادارے کھولیں گے کہ نہیں تو جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ کمیشنر کراچی کی جانب سے ایک اپ ڈیٹ جاری کی گئی ہے جس میں کل 29 اگست کو کراچی میں تمام سکول کھولے رہیں گے سٹوڈنٹ یہ جو فیصلہ ہے سکول کھولے رہنے کا یہ محکمہ موسمیات کی مشاورت سے کیا گیا ہے تو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ محکمہ موسمیات کی نئی ایڈوائزری کے بعد زلے بستی کا چھٹی کا نوٹیفکیشن واپس لے لیا مطلب زلے بر میں جو چھٹی کا نوٹیفکیشن تھا جو کہ محکمہ ایڈوکیشن کی جانب سے جاری کیا گیا تھا سندھ کی گورنمنٹ کی جانب سے کہ 29 اگست کو چھٹی ہوگی وہ اب واپس لے لیا گیا ہے اب 29 اگست کو تمام تلیمی ادارے کھولیں گے ان میں کوئی چھٹی نہیں ہوگی سٹوڈنٹ یہ نوٹیفکیشن یاد دہے کہ صرف 29 اگست کے حوالے سے واپس لیا گیا ہے اس کے علاوہ جو نیکس ڈیز ہیں ان کا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا کہ تب آپ کو چھٹی ہوگی کہ نہیں سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بھل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگزام اور ریزرٹ سے لیٹر جو بھی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے اس کا انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ